السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین کرام آج ہم آپ کو بتائیں گے جو عام طور پر اس وقت ایک تکلیف سننے کو ملتی ہے کہ گردے میں پتھری ہو گئی اور پہلو میں درد ہو رہا ہے تو پتہ نہیں پڑھ پاتا کہ یہ درد کس بنا پر ہو رہا ہے اور اس کا آسان علاج کیا ہے بہت سے لوگ اس گردے کی پتھری کی وجہ سے یعنی پتھری کے درد کی وجہ سے اور پتھری سے پریشان ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلو کا جو درد ہے یہ گردے کی نس کی وجہ سے ہوتا ہے گردے کی ایک نس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کو جو درد ہوتا ہے یہ اس کی نس کی گردے کے اندر جو نس ہے اس نس کے حرکت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج تو اس کا علاج آپ نے فرمایا ہے شہد سے اور گرم پانی سے کرو یعنی گردے میں پتھری ہے اور درد بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں ہم شہد کا استعمال اور گرم پانی کا استعمال جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ کریں زیادہ سے زیادہ ہم شہد کا اور گرم پانی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گردے کی جو پتھری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گردے کی دیگر بیماریوں میں بھی اس سے شفا ہوگی شہد سے اور گرم پانی سے تو طبع نبوی سے ایک علاج میں ہم آپ کو آج یہ بتاتے ہیں کہ آپ گردے کی بیماریوں کا علاج پتھری وغیرہ کا گرم پانی اور شہد سے کریں اس کو اپنے استعمال میں لکھائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی